بسم اللہ الرحمن الرحیم میکرو سیفورڈ میں آج ہم فائل پر پاسفورڈ لگانا پڑھیں گے How to protect a document from an authorized user میں فولڈر پر اپنے document پر پاسفورڈ لگانا تو یہ ایک فائل ہم نے پہلی بنایئی تھی اور اس فائل کو ہم نے سیب بھی کیا ہے تو اس فائل کو ہم سیویز کریں گے ایفیس بٹن پر کلک کرنے سے یہ منیو لیسٹ اوپن ہو جاتی ہے اس میں سیویز کی کمانڈ ہے تو یہاں سے ہم سیویز اور ڈاکومنٹ اس کے لئے شارکٹ کی بورڈ سے ایفٹویل پریس کی جاتی ہے یہاں پر چلے ہم اس فائل پر پاسفورڈ لگائیں گے اس سیویز ڈاکومنٹ میں مختلف اپشن ہے یہاں پر ایک بٹن ہے ٹولز ٹول پر کلک کریں تو ایک لیسٹ اوپن ہو جاتی ہے اس لیسٹ میں جنرل اپشن پر کلک کریں تو ایک اور اپشن جنرل اپشن کی ڈاکومن ہو جاتی ہے یہاں پر پاسفورڈ ٹو اوپن پاسفورڈ ٹو اوپن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ڈاکومنٹ کوئی اوپن نہیں کر سکے گا اور دوسرا ہی پاسفورڈ ٹو موڈیفائی یعنی ہمارا فائل کوئیشہ اوپن بھی کر سکے گی لیکن اس میں ایڈیٹنگ تیج نہیں کر سکے گی بس تو پاسفورڈ ٹو اوپن کے لیے میں پاسفورڈ ٹیپ کرتا ہوں اوکے کنفرم پاسفورڈ اور ری انٹر پاسفورڈ ٹو اوپن اور یہ پاسفورڈ دوبارہ ٹیپ کریں اوکے اور اس کے بعد سیو کلک کریں اب اس کے فائل کو کلوز کرتا ہوں تو اس کو کنٹرول ڈیو اس کو میں نے کلوز کیا اب اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں فائل اوپن ہمارا دوبارہ ٹیپ کرتا ہوں ہمارا دوبارہ ٹیپ کرتا ہوں اوپن اوپن اوپنسی دسٹیہ کرتا ہوں پاسفورڈ اوپن پاسفورڈ ٹیپ کرتا ہوں اوپنسی دسٹیہ کرتا ہوں تو یہ اوکے ٹیپ کرتا ہوں اوپنسی دسٹیہ کرتا ہوں